قادر خان مندخیل صاحب یہ کیا ہوئے پنجاب میں پی ڈی ایم کے ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا سیاسی دھوبی پٹکہ مارا ہے عمران خان نے آپ کو کہاں گئی وہ آپ کے نمبرز کہ ہم سرپرائز دے دیں گے ہم تو اتیادی ہے پی ڈی ایم تو نہیں ہے نا اچھے یہ آپ نے اچھو سیٹمنٹ بھی ہے اب آپ نے فوراً یوٹن لے لیا ہے نون لیگ کو دھوبی پٹکہ لگتے ہوئے آپ نے یوٹن لے لیا کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں پیپلز پارٹی اور این پی تو میرے الیکشن سے پہلے ہی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی سر یہ اچھا سٹیٹمنٹ ہے سر اچھا سٹیٹمنٹ ہے سر ہم اس کا میڈیا کو بتاتے رہو نا آپ لوگ جلدی اعداش کمزور ہے آپ لوگ کے اچھے دوسری باتی ہے سر نون پہ برا وقت آیا تو آپ لوگوں بھی پتلی گرنے سے نکلیں ہم برا وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں یہ ہے سر آرہی ہوں اسد صاحب آپ کی طرف آرہی ہیں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے نام چھوڑیں گے آسیف علی زرداری جو نا مین اپ کمیٹمنٹ کا نام ہے یہ سب کو پتہ پورے پاکستان کو جب کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ دینے والا کھڑا ہوتا ہے اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں تو تھوڑی در کے لیے میں بیاور بخاری صاحب کی بات بھی مان لوں گا پوہی صاحب کی مان لوں گا اسد اشرف صاحب کی مان لوں گا یہ ساری چیزیں ایک طرف کر لیں اب آپ کے امیدی اس بات پر رگی ہوئی ہے کہ پرویز علی صاحب اسمبلی تھوڑیں گے ٹھیک ہے اول تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں جس دن انہیں عمران یعزی صاحب کے ساتھ دونوں وزرائے اللہ نے پریس کانفرنس کیے علی محمد خان صاحب کے ساتھ میں ایک چینل میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے دل ابھی بھی نہیں بان رہا ہے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک چیز باتا اور اگر آج انانس ہو گیا چلو چلو ہوگی اس وقت جبکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تھوڑ دیر میں پرویز علی کی امران خان صاحب اچھا ہو جائے اس پہ بھی آتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتو کہ یہ اگر ہو بھی جائے چلو آپ والی باتیں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے مطبع میں ان باتوں کو کہاں لے جاؤں گا جہاں پرویز علی صاحب نے شٹ اپ کال دی امران یعجی صاحب کو کہ آئندہ تم نے جنرل باجوا کے خلاف بات دیں میں اور میری پارٹی کڑی ہوگی